اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا مزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج اونلائن ناظرین اکرام کیا آپ ناف سے متعلق حیران کن معلومات جانتے ہیں کہ ہم اس کے ذریعے مختلف ایماریوں سے کیسے بت سکتے ہیں تو جانی اس ویڈیو میں ناف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لئے ایک بہت خاص طوفہ ہے ایک مرتبہ باسٹھ سال کے ایک آدمی کو دائی آنکھ سے صحیح نظر نہیں ہو رہا تھا ڈاکٹر نے چیک کر کے بتایا کہ آپ کی آنکھیں تو بالکل ٹھیک ہیں بس ایک مسئلہ ہے کہ جن رگوں سے آنکھوں کو خون فراہم ہوتا ہے وہ سو گئی ہیں سب سے پہلے اللہ کی تخلق انسان میں ناف بنتی ہے جو پھر ریکارڈ کے ذریعے ماں سے جڑ جاتی ہے اور اس خاص طوفے سے جو بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے ایک پورا انسان فارم ہو جاتا ہے سبحان اللہ ناف کا سورا کے ایک احران گنچیز ہے سائنس کے مطابق ایک انسان کے مرنے کے بعد کے تین گنڈے تک ناف کا یہ حصہ گرم جاتا ہے وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ ناف کے ذریعے بچے کا خوراک ملتی ہے بچہ پوری طرح سے دو سو ستر دنوں میں یعنی کہ نو مہینوں میں فارم ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہماری تمام رگیں اسی مقام سے جڑی ہوئی ہیں اس کی اپنی خود کی زندگی ہوتی ہے پچھوٹی ناف کے اس سراخ کے پیشے موجود ہوتی ہے جہاں تقریباً بہتر آزار رگیں موجود ہوتی ہیں ہمارے جسم میں موجود رگیں اگر پھیلائی جائیں تو زمین کے گرد دو بار گمائی جا سکتی ہیں یہ مندرجہ سے لبیوریوں کے علاج کے لئے استعمال کی جا سکتی ہے مثلاً آنکھ اگر سوک جائے صحیح نظر نہ آتا ہو پتہ صحیح کام نہ کر رہا ہو پاؤں یا ہونٹ پھٹ جاتے ہو چہرے کو چمکدار بنانے کے لئے بال چمکانے کے لئے گھٹنوں کے درد کے لئے جوڑوں کے درد اور سکن کا سوک جانا وغیرہ علاج کا طریقہ کار بھی ملحظہ فرما لیجئے آنکھوں کے سوک جانے یا صحیح نظر نہ آنے پر رات کو سونے سے پہلے تین قدر خالص نسیگی یعنی آریل کے تیر کے ناف کے سراخ میں ٹپکائیں اور تقریباً ڈیڑھ انچ سراخ کے ارد گرد لگائیں گھٹنوں کے درد کو دور کرنے کے لئے تین قدر ناف کے اندر لگائیں اور اس کے ارد گرد بھی لگائیں سکن سوک جانے کے لاج کے لئے بھی گجشتہ طریقہ ہی استعمال کریں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ان بیماریوں کو دور کرنے کے لئے ناف میں تیل کیوں ڈالا جاتا ہے وہ اس لئے کہ جب اکثر رگیں سوک جاتی ہیں تو ناف کے ذریعے تیل پہنچا کر ان کو کھولا جا سکتا ہے اسی طرح تناؤں کی کمیں کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی یہی طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے کانوں میں سائیں سائیں کی آواز آتی ہو تو سرسوں کے تیل پچاس گرام میں نجم ہر مل دو عدد پیس کر ناف میں پنرہ دن تک لگائیں تو آواز ختم ہو جائے گی جبکہ قوت سماعت میں کمی کو ٹھیک کرنے کے لئے پچاس گرام سرسوں کے تیل میں بیس گرام دار چینی جلا کر مکس کر کے ناف میں لگانے سے بہتری آ سکتی ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ویڈیو کے اختتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے پر ایسے دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں